نگرہ وزیراعظم جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرشماتی نام سمجھداروں کا انتخاب ہے سونے پر سہاگا یہ کہ شہباز شریف کی حکومت گئے ابھی کچھ ہی روز ہوئے ہیں لیکن ابھی دوری حکومت کے برعکس شہباز شریف اور ان کے حمنوہ مقررہ وقت پر الیکشنز کرانے کا بیانیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہی نہیں بلکہ نون لیگ سمیت ان کے اتحادی ایک تیر سے دو نشانے لگا رہے ہیں وہ حکومت ختم ہوتے ہیں الیکشنز کرانے کا ملبع الیکشن کمیشن پر ڈال رہے ہیں اور ایسا تاثر بھی دے رہے ہیں جیسے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ ان کا انتخاب نہیں بلکہ مقتدر حلقوں کا انتخاب ہیں شہباز شریف نے ایوان وزیراعظم سے رخصتی کے سکبل اپنے الویدائی خطاب میں ببانگ دہل کہا کہ مقررہ وقت پر الیکشنز کرانا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری اور امید ہے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھائے گا اس کے برخص شہباز شریف جب خود وزیراعظم تھے تو وہ ملک کی دو اسمبلیوں میں مقررہ مدت میں انتخابات کرانے کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے بلکہ حکومت جانے سے چند روز قبل نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے کی منظوری دے کر الیکشنز کی تاریخ پر ایک اور نئے بہران کا باعث بنے شہباز شریف الودائی خطاب میں کس طرح تمام ترشن کمیشن کے کاندوں پر ڈالتے رہے اس کی ایک جلک آپ کے ساتھ نے رکھتا ہے انوارالحق کاکر پر اتفاق ہوا اور میں انہیں دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کا تعلق ہمارے عظیم صوبے بلوچستان سے ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ عوام کے ووٹ کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ملک میں شفاف آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں گے دوسرے جانب سابق حکومت میں کلیٹی عدو پر براجبان رہنے والی لیگی رہنما نگرا وزیر آزم انوارالحق کاکر سے بھی پلنو جھاڑتے میں نکھائی دیتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا انتخاب کوئی اور تھا لیکن پورا باز ناگوزیر وجوہات کے بنا پر انوارالحق کاکر کے نام نکلا سابق وزیر دفاع خواج آصف نے نیجی ٹی وی کے شو میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نگرا وزیر آزم کے لیے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا نام تجویز ہوا تھا اور اس پر کسی سمت سے اختلاف نہیں تھا اسی طرح پیپلز پارٹی کے سینے رانوما خرشید شاہ نے بھی نگرا وزیر آزم کے لیے انوارالحق کاکر کے نام پر لائلمی کا اظہار کی اور ایسا تاثر دیا کہ یہ نام ان کی جماعت کے اتحادیوں کی طرف سے نہیں آیا بلکہ کہیں اور سے آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جہاں سے بھی انوارالحق کاکر کا نام آیا ہے ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے پیپلز پارٹی کے کمیٹی کے ساتھ مل کر پارچ نام دیئے تھے لیکن علم نہیں تھا کہ انوارالحق کاکر کا نام آئے گا بہتر ہوتا کہ ہم کسی اور شخص کا انتخاب کرتے اسی طرح بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے بھی نگرہ وزیراعظم کی حوالے سے طویل خدشات ہیں جو انہوں نے پہلے نواز شریف کو خط لک کر بیان کیے جس میں ان کا کہنا تھا کہ نگرہ وزیراعظم کے لیے ایسے شکتی نام زدگی کی گئی ہے جس سے ہمارے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیئے کہا ہے آپ کے اس طرح کے فیصلوں نے آپ کے اور ہمارے درمیان مزید دوریاں پیدا کر دی ہیں اب انہوں نے ایک پروگرام میں شہباز شریف کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ انہوں نے نگرہ وزیراعظم نہ لائے جو ہمیں کا گورکن ہمارے لیے بن جائے اختر مینگل نے کہا کہ انوارو لگ کاکر سے ان کا ذاتی جھگڑا نہیں ہے اختلاف اس پر ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتا ہے اب حکومتی اتحادیوں کی جانب سے جس لاعلمی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس تاثر کو مزید تقویت تحریک انصاف کے وائز شیرمن شاہ موت قریشی کے بیان سے بھی ملتی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس میں لائے رہی تھی ایک اور امپورٹن معاملہ بھی ہے اور وہ ہے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسئلیگ نون کے تاعیات قائد میاں نواز شریف کی وطن باپسی سے مطالق اور اس پر بھی سابق وزیراعظم خواج آصف نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جب تک زیرو رسک نہیں ہو جاتا تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے اسی پر بات کریں گے اس وقت پاکستان مسئلیگ نون کے رانوما رانہ احسان افزل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے اسی سے شروع کر لیتے ہیں سابق وزیراعظم اور پاکستان مسئلیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن باپسی سے مطالق سابق وزیراعظم شہباز شریف یہ کہہ چکے کہ وہ اگلے مہینے یعنی ستمبر میں واپس آئیں گے لیکن اب خواجہ عاصف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسک زیرو نہیں ہو جاتا تب تک ہم ان کو واپس نہیں بلا سکتے تو کیا اب ستمبر میں بھی واپس نہیں آئیں گے ڈیلے ہو گیا ہے معاملہ بسم اللہ الرحمن الرین دیکھیں اس کی ایک وجہ جس کا ذکر خواجہ عاصف صاحب بھی کرتے رہے ہیں ویسے بھی یہ فیلنگ ہے موجود کہ جو انصاف کا ترازو تھا وہ ایک جماعت کے لیے جھکا رہا پچھلے سولہ مہینے میں اور بے انتہار علیف ان کو ملی اور جو ہم خیالی کے ساتھ جس طریقے سے معاملات چلائے گئے وہ اب اختتام کی طرف ہیں ہم پر امید ہیں کہ اگلا جو سسٹم ہوگا وہ آئینی ہوگا نیوٹرل ہوگا اور اس کا جھکاؤ کسی بھی جماعت کی طرف نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں کسی کی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ جو جالی کیس میاں صاحب پہ بنائے گئے اب تو بریت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ان میں مل چکی ہے تو وہی کیس ہے میاں صاحب کی اوپر بھی وہ اختتام پذیر ہونا ہے اور جہاں تک تاہیات اہلی کی بات ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ قانون تبدیل ہو چکا ہے پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں اور میاں صاحب جو ہے وہ سیاست کا حصہ بن سکتے ہیں نہیں لیکن لیگل فرٹرنٹی اس پر بھی ڈیوائیڈٹ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ کوٹ سے آپ کو پھر بھی رجوع کرنا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم پانچ سال کی مدد پوری کر چکے اس لیے جو ڈس کولیفیکیشن کی تلوار ہے اب اس کو ہٹایا جائے تو پٹیشن تو لے کے جانی پڑے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو رسک کا زیرو ہونا ہے یہ کب تک پوسیبل ہے لیکن میں نے آپ کو اس کے اوپر پتا دیا کہ جو ہماری فیلنگ ہے موجودہ سپریم کوٹ کے حوالے سے اور ہم جو امید جو میں نے آپ کو ظاہر کی کہ اگلا آنے والا جو سیٹ اپ ہوگا وہ یہ سپریم کوٹ تو دیکھیں ایک اپنی انٹرنل فل کوٹ کی میٹنگ نہیں بلا سکی یعنی کہ ان کی بچارگی یا ان کا ایجنڈا اس حد تک حاوی تھا ان پہ کہ یہ اپنی انٹرنل میٹنگ بلانے سے قاسر رہے جو ڈیوائیڈ پوری قوم نے دیکھا اس کو ختم کرنے کا بڑا سمپل طریقہ تھا کہ آپ انٹرنل فل کوٹ کی میٹنگ بلالے تو یہ اب سیٹ اپ اختتام پذیر ہے اور ابھی بھی جو انہوں نے جو ججمنٹ دی ہے وہ تصادم ہیں پارلمنٹ کے ساتھ اور پارلمنٹ کے منڈٹ کے ساتھ دیکھیں ابھی آپ اس کو سیٹ اپ کہہ رہے ہیں لیکن رانہ صاحب ابھی تو صرف ایک اپوائنٹمنٹ مطلب ایک جو ہے وہ ترقی ہونی ہے اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسا کی ہے کہ وہ چیف جسٹس ہوں گے اور امورتہ بندیال صاحب کو جانا ہے I don't know اس سے پورا سیٹ اپ چینج ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کو سیٹ اپ میں چینج کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ستمبر میں میاں نواز شیف صاحب کی واپسی ممکن ہے دیکھیں اب جو فرد واحد کے پاس جو پاورز وہاں استعمال کی جاری ہیں اس کو پارلمنٹ نے ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنے منڈٹ کے اندر رہتے ہوئے کی لیکن اس کو رد کر دیا گیا تو ہم اس چیز کی اوپر پر امید ہیں کہ آئینی معاملات آئین کے مطابق بغیر کسی بھی کی طرف جھکاؤ کے بغیر جو ہے وہ چلنے چاہیے جس کے لیے ہم بالکل پر امید ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جو آگے چینج آنی ہے اس کے بعد باقی دیکھیں میاں صاحب جو ہیں وہ خود آنا چاہتے ہیں پارٹی ان کو لانا چاہتی ہے لیکن یہ جو لیگل معاملات جس کا آپ نے ذکر کیا ان کو ہم کور کر کے ضرور جو اگلی کیمپین ہے وہ پی ایم ایل این کی میاں نواز شریف لیڈ کریں گے اگلے کینیڈیٹ جو پرائیم منسٹر کے ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں اس چیز کا تذکرہ ذکر جو ہے وہ صاحب کا پرائیم منسٹر شباز شریف بھی کر چکے ہیں تو ہم تو اس چیز کے منتظر ہیں نہیں لیکن اس کے لیے ان کو گو اہیڈ ملنا بھی ضروری ہے کہ ان کی وطن واپسی ممکن ہو جائے رانہ صاحب ابھی ایک چیز ہم نے دیکھی کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا آپوزیشن کی میننگفل کانسلٹیشن کے ساتھ کہ ٹیکر پرائیم منسٹر کے نام پر رضا مندی ظاہر ہو گئی اور انواز شریف صاحب کا نام بطور نگرہ وزیر آزم صاحب نے آ گیا لیکن ابھی کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی بھی دے رہی ہے وہ خواج آصف صاحب نے بھی دیا وہ ایبل ولی خان اور دیگر بین پی مینگل نے تو یہ خط بھی لگ دیا نواز شریف صاحب کو کہ یہ اسٹابلشمنٹ کے لگائے گا کہ یہ ٹیکر پرائیم منسٹر ہے تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے دیکھیں یہ ساری کیا سرائیاں ہیں یا لوگوں کے تجزیہ ہیں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وزیر آزم شباز شریف نے اس چیز کے اوپر کنسنسس قائم کیا ویڈ ریڈر آف دا آپوزیشن اور دونوں نے اس چیز کو دستخط کیا تو جب انہوں نے اس چیز کو اون کر لیا تو پھر پی ایم ایل این نے بھی اس کو اون کر لیا اور کوئلشن نے بھی اس کو اون کر لیا دیفنیٹلی مختلف لوگ ہیں مختلف بیانات آتے ہیں لیکن اب حقائق تو یہی ہیں کہ وہ بظاہر تو وہ کسی کے آدمی نہیں ہیں اور اگر کسی کے آدمی ہیں بھی تو اس کی اوپر بھی سٹیمپ نیا شباز شریف نے لگائی اور نیا شباز شریف صاحب تو خود بھی کہتے ہیں کہ وہ تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آگ کا تار ہے تو اس لیے ان کو تو کوئی اس میں جو میاں صاحب نے جو بات کی وہ میاں صاحب ہمیشہ مفامت کی سیاست جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو اور سیاستدانوں کو مل کے اداروں کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے ملک کی بقا اور ترقی کے لیے یہ ان کا موقف آج کا نہیں ہے تو اس لسیل پر بھی میاں شباز شریف صاحب نے مفامت کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مفامت کی ہے اس میں انہوں نے کنسنسس کے ساتھ آئینی عمل کو مکمل کیا ہے اور یہ ان کی پسند ہے نہیں لیکن آپ کے اتحادی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام تو ان کارڈز تھا ہی نہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ انوارولا کاکڑ کا نام بھی ہے نہیں کسی اتحادی نے ایسی کوئی بات نہیں کیا نہیں یہ بات کیے خرشید شاہ صاحب نے کیے لیکن اس کی پیپلز پارٹی نے خرشید شاہ کی بات کو اون نہیں کیا نہیں لیکن وہ اس سارے پروسس کا حصہ تو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی خرشید شاہ صاحب کر رہے تھے دیکھیں ماروی میمن صاحبہ نے پھر اس بیان کی تردید کر دی اور یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پیپلز پارٹی نے خرشید شاہ کے بیان کو اون اپ نہیں کیا لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ تحادیوں کا دیا ہوا نام تو نہیں تھا آپ کی حکومت نے تو انوارولا کاکڑ صاحب کا نام نہیں دیا تھا یہ نام تو دوسری طرف سے آیا دیکھیں یہ نام اگر کسی کی پسند کا نہیں تھا لیکن انڈ میں اس پہ کنسنسز ہو گیا یہ چیز میٹر کرتی ہے اور دیکھیں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا نام آیا تو کسی بھی جماعت نے اعتراض نہیں کیا اس نام کی اوپر کہ یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے یا یہ آدمی جو ہے یہ اس کا جھکاؤ کسی طرف ہے یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے بھی جو ہے اس نام کی اوپر تنقید نہیں کی پھر بلوچستان سے وہ جو ہے اس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں تو ایک پسماندہ صوبے کی نمائندگی بلوچستان سے آپ کے اتحادی اخترجان مہنگل صاحب نے تو خط لکھ دیا آپ کے قائد کو اور پھر عیمل ولی خان نے جو کچھ کہا وہ بھی آن ریکارڈ ہے دیکھیں لوکل لیول پہ جہاں سے لوکل لیول کی اوپر بہت ساری کھینچہ تانی ہوتی ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے آپس میں مقابلہ ہوتا ہے یہ فیکٹرز میرے خال سے زیادہ ویلڈ ہیں جو مینگل صاحب نے خط لکھا بجائے کے اور کسی فیکٹر کے تو وہ لوکلائز لیول کی اوپر جو معاملات ہیں اس کی بنیاد پہ وہ خط لکھا لیکن میرا نہیں خیال اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے اور دیکھیں میڈل کلاس سے وہ بلونگ کرتے ہیں یہ سارے فیکٹرز بڑے پوزیٹیو ہیں پھر جتنی گفتگو میں نے ان کی سنی ہے ان کے انٹرویوز اور ان کی سپیچز سنی ہیں تو وہ بڑی لوجیک اور انیلیسز کے ساتھ بات کرتے ہیں ڈیپٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو میرے خال سے ایک اچھی چوئس اب وقت ہی بتائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن امید اچھی ہے اور یہ نام راجہ ریاض صاحب کی طرف سے آیا ہے آپ کی طرف سے نہیں تھا وہ تو انہوں نے دیا تو آپ نے اگری کر لیا لیکن راجہ صاحب اس چیز کا کلیم کر رہے ہیں یہ اب اس کو میں اس کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کو رد کر سکتا ہوں کہ یہ ان کا نام ہی تھا یا پی ایم صاحب نے یہ نام پروٹ کیا لیکن آپ کی انفرمیشن کیا ہے دیکھیں میرے خال سے کہ یہ راجہ صاحب نے نام پروٹ نہیں کیا یہ راجہ یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہ راجہ ریاض صاحب کا دیا ہوا نام نہیں تھا جی مجھے تو ایسا ہی میرے پاس تو یہ اسی طرح کی نالج ہے ٹھیک تو ظاہر ہے پھر یہ on the other way around تھا یہ تو پھر اس کا ملوی لیڈر آف دہ ہاؤس کی طرف سے ہی نام آیا یہ بڑی امپورٹن بات ہے تو اس کا مطلب یہ جو اتحادی شکوے کر رہے ہیں یہ اب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پھر وہ تو on board ہوں گے یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ کسی اتحادی نے کوئی بڑے لیول کی اوپر جو ہے وہ کوئی مخالفت اس نام کی نہیں کی پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت نہیں کی پی ایم ایل این نے اس کی مخالفت نہیں کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی یہ اگر کسی کا پرسنل پوائنٹ او پیو آیا ہے تو وہ اس کو آپ ایک جماعت کے پوائنٹ او پیو کے ساتھ میں ملا سکتے ہیں آج صاحب ایک بڑی امپورٹن بات جو جاتے جاتے سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے کی ہے وہ یہ کہ انوارولاق کاکر صاحب کی بڑی رسپانسیبیلٹی یہ ہے کہ وقت پر انتخاب بات کرائیں تو میرے برد ساتھا سوال ہے کہ جس وقت آپ پنجاب اور کیپی میں الیکشنز وقت پر نہیں کرا سکے اور اب بھی وقت پر انتخابات نہ ہونے سے متعلق آپ لوگ پہلی سٹیٹمنٹس دے چکے تو یہ انوارولاق کاکر صاحب سے امید ہے آپ نے کیسے بانگلی کہ وہ وقت پر انتخابات کرا دیں دیکھیں انہوں نے معابنت کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ بروقت انتخابات ہو جائیں اب اس وقت انتخابات میں جو ایک چیز درمیان میں ہے وہ ڈی لیمیٹیشن ہے یا ہلکا بندیاں ہیں کیونکہ سینسز نوٹیفائی ہو رہی ہے وہ کوئی لمبا چوڑا پروسس نہیں ہے میکسیمم تین سے چار ماہ کا پروسس ہے اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ فوری سامنے آ جانی چاہیے اور ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ اس سے فردر کوئی اور ڈی لی نہیں لیکن آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ڈی لی تو ہوگا جو سچویشن ہے اس وقت نہیں ڈی لی نہیں ہوگا اب کیوں ڈی لی ہوگا جب کوئی وجہ نہیں ہے بجٹ کے اندر ایلوکیشن ہوئی ہوئی ہے فرنڈز ایلوکیٹڈ ہیں الیکشن کمیشن کے لیے اس سال پینانچل یئر کے اندر اس کے علاوہ جو ہے صرف ڈی لیٹیشن کا ایک پروسس ہے جو تین سے چار ماہ کا پروسس ہے اس کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے تو بجا نہیں ہے تو ڈیلے تو ہو گیا نا سر تین سے چار مہینے کا کم از کم کا پروسس ہے نوے روز میں تو اتخابات نہ ہوگی سنسس تو ہماری حکومت نہیں نوٹیفائی کی ہے کانسل آف کومن انٹرس میں اور وہ ہی ڈیلے کی وجہ بھی بنے گا اس کی اوپر موقف ہم دے چکے ہیں کہ جو چھوٹی جماعتیں تھیں دیگر صوبوں کی ان کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ نئے سنسس کے مطابق جو ہے الیکشنز ہونے چاہیے اور اس پہ کنسنسس پایا گیا کوئیلیشن کی اندر بھی تب ہی جو ہے وہ سی سی آئی نے اس کو نوٹیفائی کیا رانا صاحب لاسلی آج ریپورٹڈلی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ستائیس اٹھائیس روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے یہ خبریں ہیں انہا مارکٹ اور دوسری بات یہ کہ ڈالر کی قیمت میں تین روپے اضافہ ہو گیا آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ نے تو ایک بیانیاں بنایا یہ کہ ڈیفولٹ سے ملک کو بچا لیا ہے لیکن ابھی جو اثرات اب سامنے آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہ بیانیاں مضبوط ہو سکے گا یا الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں آپ بچ پائیں گے پھر اتنی ہوش روح مہنگائی کے ساتھ اتنے انفلیشنری پریشر کے ساتھ اتنے پرابلمز کے ساتھ دیکھیں پیٹرل ڈیزل کروڈ آئل ایمپورٹڈ ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ اس کا تیین کرتی ہے اس کی اوپر حکومت کے پاس کوئی بہت بڑا کٹرول نہیں ہے آپ نے آئیم ایف سے مویدہ کیا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی کو ساٹھ روپے تک لے کے جانا ہے وہ آلریڈی ہم لے جا چکے ہیں باقی جو پریسنگ ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے کوریلیٹڈ ہے تو حکومت کے پاس ایسا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے کہ وہ پریس انکریز کو جو ہے وہ پاس آن نہ کرے اور اگر ایسا وہ کرتی ہے حکومت تو پھر وہ اپنے مزید خساروں میں اضافہ کرتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پیٹرول کی اوپر تو سیاست ہونی نہیں چاہیے یہ ایک آٹومیٹک کام ہے جو انٹرنیشنل قیمت ہوتی ہے وہ آگے ٹرانچلیٹ ہو جاتی ہے اور یہی ہوگا اگر پریسز بڑیں تو یہ فیکٹر ایک میجر فیکٹر ہوگا تو اس سے اگر آپ بچنے کی کوشش کریں گے یا اس کو نہیں پاس آن کریں گے تو اس کا آپ کو ڈبل نقصان ہوگا کیونکہ آپ کو پھر سود کے ساتھ وہ قیمت ادا کرنی ہے بہت بہت شکریہ رانہ احسان افزل صاحب پاکستان مسلمی قنون کے رانوما ہمارے ساتھ موجود تھے انوار اللہ کاکڑ کا نام لیڈر آف دہ ہاؤس نے دیا ہے نہ کی لیڈر آف دہ آپوزیشن نے یہ کہنا ہے رانہ احسان افزل صاحب کا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کاندوں پر بھاری رسپونسپیلٹیز بھی ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان متنازہ ہے اور متنازہ فیصلے اس وقت کیے جا رہے ہیں کیا متنازہ فیصلہ ہے جو ابھی الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس پر روشنی ڈالیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ کسی بھی ملک میں الیکشن کرانے کے ذمہ دار ادارے کا کام صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اس ملک کے آئین اور قانون کا پابند رہتے ہوئے صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد یہ تینی بنائے الیکشن کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کام اس ادارے کے سپرد نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں اس حوالے سے گنگا الٹی بیٹی دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس ملک کے ہر ادارے کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے مقرر کردہ حداف اور کام کے علاوہ دوسرا ہر کام کرتا ہے صرف وہی کام نہیں کرتا جو قانونی اور آئینی طور پر اس کے ذمہ داری ہوتا ہے پاکستان کا ادارہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے سر فیرس ہے جس کا کام صرف اور صرف انتخابات کرانا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کا ہر انتخاب بھی متنازع ہو جاتا ہے جو الیکشن کمیشن کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے پہلے کم سے کم الیکشن کمیشن متنازع ہی سی لیکن کسی طرح انتخابات کرا دیتا تھا لیکن حالیہ ڈیڑھ برس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انتخابات کرانے سے بھی کپیسٹی یا اس سے بھی آری دکھائی دیتا ہے دو سوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد یہ ادارہ نا تو نویروز میں انتخابات کرا پایا بلکہ اس نے سپریم کورٹ کے حکم کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اب جب عام انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے تو تب بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات مقررہ وقت میں کرائے جانے کے حوالے سے پسو پیش سے کام لیا جا رہا ہے آج بھی حلقہ بندیوں سے مطالق سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران جب چیف جسس نے ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن سے یہ استفسار گیا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے تو اس پر ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے قاندے اچھکا دیئے دوسری جانب اس ادارے کی جانب سے ایسے ایسے حکم نامے سامنے آ رہے ہیں جن کی کسی بھی طور پر طرف داری نہیں کی جا سکتی پوری دنیا میں الیکشن سے قبل ایگزٹ پول یا پھر اپینین پولز ہوتے ہیں جن کے نتائیٹ سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کس پارٹی کو کتنی سپورٹ حاصل ہے اور انڈ ریزلٹ بھی تقریباً وہی نکلتا ہے جو اس سے پہلے پولز کے ذریعے معلوم کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں نیجی اور سرکاری طور پر بھی الیکشن سے پہلے پولز کرائے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اب ایک عجیب و غریب حکم نامہ جانی کیا اور اس حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی ای سی پی نے آئندہ انتخابات کے لیے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا آؤٹلٹس کے آفیشل ڈیجیٹل میڈیا آکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انفلینسرز پر ووٹ ڈالنے سے متعلق رائے کی تشیر پر مکمل پابندی آئیت کر دیئے یعنی نہ تو اپینین پولز کی اجازت ہوگی اور نہ ہی ایکزٹ پولز کی اجازت ہوگی اسی بابلے پر بات کریں گے سابق سربرا فیفن سربر باری صاحب نے ہمیں جوائنگ کیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیسا ڈسیئن ہے باری صاحب علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات سے پہلے اور بعد میں جو اپینین پولز ہیں یا پھر ایکزٹ پولز ہیں اس پر پابندی آئیت کر دی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پابندی جسٹیفائیڈ ایکٹ ہے دیکھیں کچھ ممالک میں پابندیاں ہیں کہ وہ لوگ اپینین پول نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے خیال میں ہے کہ اگر اپینین پول کے ریزلٹ آتے ہیں تو اس کا اثر لوگوں کی جو چوائسز ہیں اس کے اوپر پڑتا ہے لیکن بہت ہی ہاتھ کی انگلیوں پر آپ گنتی کر سکتے ہیں ایسے ممالک کی لیکن یہ کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کے پس منظر میں ہم دیکھیں کہ ماضی میں تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور ابھی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو شواہد ہمارے سامنے جو ڈیویلمنٹس ہیں پچھلے سولہ ماہ کی اس سے یہ لگتا ہے کہ بہت کچھ جو کیا گیا ہے وہ بھی رگنگ کے زمرے میں آتا ہے مثلا پری پری پول رگنگ ہے ایک پارٹی کو اتنی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے جتنی باقی پارٹیوں کو ہے ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کی لیڈرشپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں تو یہ سب کو معلوم ہے پوری دنیا کے اخبارات میں پوری ہمارے پاکستان میں اخبارات اگر دیکھیں تو ہمارے سامنے ہیں تو اس پرسے منظر میں اگر ہم دیکھیں یہ جو پابندی ہے تو یہ اور ماضی میں کبھی الیکشن کمیشن نے یہ پابندی لگائی نہیں ہے تو غالبا جو اگر کوئی ایسا پلان ہے کہ رگنگ کی جائے گی تو ظاہر ہے اگر آپ اپینین پول کرتے ہیں ہم نے ابھی جو جولائی دوہزار بائیس میں بیس بائی الیکشن ہوئے تھے ان کی اپینین پول کی تھی اگزیٹ پول بھی کی تھی اور اگزیکٹلی فورٹی سیون پرسنٹ ہماری جو سروے تھا اس کے مطابق اور فورٹی سیون پرسنٹ ہی پی ٹی آئی کو ووڈ پڑے تھے تو اس طرح جو معاملہ ہے تو میری نظر میں بلکل اس کی اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اس کو میں ذاتی طور پر مسترد کرتا ہوں فافن کا مجھے معلوم نہیں ان کی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر ابھی تک ان کی پوزیشن سامنے نہیں آئی لیکن میں ہماری تنظیم کی طرف سے پتن ڈیویلمنٹ آرگنزیشن اور کولیشن 38 جو بہت بڑا نیٹ ورک ہے انجیوز کا اور انٹرلیکچلز کا اس کے پلیٹ فانس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں باری صاحب دیکھیں امریکہ اور برطانیہ جیسے جو ڈیویلپ کانٹریز ہیں وہاں پر بھی اوپینین پولز بھی ہوتے ہیں ایگزٹ پولز بھی ہوتے ہیں ہم نے خود اس کو کبر بھی کیا ہے دیکھا بھی ہے ایگزٹ پولز کے جو ریزلٹس ہیں مورو لیس ویسے ہی ریزلٹس آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہوتے ہیں اوریجنل ریزلٹس میں ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس پابندی کو کیا پھر اظہار رائے پر پابندی کہا جائے گا جی بالکل میں سویت ہوں لوگوں کو اپنی اوپینین اظہار کرنے کا حق ہے کیونکہ اگر فری اینڈ فیر ہم نے الیکشن کرانے ہیں تو فری الیکشنز جتنی زیادہ ووٹرز جو انفارمڈ ہوں گے کیونکہ اوپینین پول محص یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے اوپینین پول کے ساتھ بہت سارے اور سوالات بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ ایک پارٹی ایک ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہے تو ایک کمپیٹیٹیو محول جو ہے وہ بہت بنانا ضروری ہوتا ہے اور اگر لوگوں کی رائے اتنی ہی کچھی ہے جو کہ ابھی الیکشن کمیشن کو یہ خیال آیا ہے پہلے تو کبھی نہیں ایسا تھا تو یہ لگتا ہے میڈیا کی اوپر بھی پابندیاں ہوں گی تو اس لیے نہ صرف یہ اگر آپ غور کریں تو جو ورڈنگ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایکزٹ پول اور اوپینین پول جو ہیں چاہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایگزٹ پول ہو یا کانسٹیچونسی کے اندر کوئی اوپینین پول کنڈکٹ کیا جا رہا ہو تو کسی قسم کی آپ سوالات جا کے کسی گاؤں میں کسی فیکٹری میں کسی سڑک کے اوپر لوگوں سے نہیں پوچھ سکتے جو کہ اکثر ہمارا میڈیا کرتا ہے کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے جو ہمارے انکرز ہیں گلی گلی محلے ہونے جاتے ہیں لوگوں کی رائے لیتے ہیں تو یہ تو بلکل لوگوں کے ظہارے رائے کے اوپر ایک قدگل لگانے والی بات ہے اور we must reject it آج ایون سوشل میڈیا کے اوپر آج کل پولز ہوتے ہیں اس میں different options دیکھیں سوشل میڈیا audience سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو پول کریں اس پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو regulate کرنا اتنا آسان ہوگا یا سوشل میڈیا جو different platforms ہیں وہاں پر یہ پابندی election commission of پاکستان implement بھی کرا سکتا ہے دیکھیں ہماری جو ہماری جو civil bureaucracy ہے غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ وہ administrative orders کے ذریعے قانون سازی کے ذریعے جو ہے لوگوں کی کو پابند کر سکتے ہیں یہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ بالکل ناممکن ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر پابندی لگا سکیں مطلب ایسی ڈریکونین چیز ہے جس کی enforcement کا بہت سیریس issue ہوگا اور ایک مزاق بن کے رہ جائے گا تو اگر لوگ جو ہیں لوگ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے کس کو vote دیا ہے اور لوگ جو ہیں بعد میں اس کی وجہے کہ بعد میں لوگ سوچیں کہ ہم نے تو vote کسی ایک party کو دیا تھا یہ کسی نے کرنا ذرا اتنا آسان نہیں رہے گا اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے کہ constituency کے اندر بھی آپ opinion پول نہیں کر سکیں گے یہ تو absolutely کوئی ایسی بات ہے جس کو کیا کیانا چاہیے مطلب mind boggling ہے اس کے پیچھے mindset کیا ہے کوئی اس کے پیچھے reasoning ہے کوئی argument ہے کچھ بھی نہیں ہے محض یہ کہنا کہ لوگوں کی opinion متثر ہوتی ہے تو لوگوں کی opinion اتنی سطح نہیں ہوتی candidates کے ووٹ دینے چلے جائیں گے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے بھائی صاحب اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے وے lastly کیونکہ آج کل ڈی limitations کی بات ہو رہی ہے نیا جو سنسز ہے وہ بھی council of common interest منظور کر دیا ہے تو ڈی limitations والا جو معاملہ ہے کیونکہ ایسی بات ہے یہ کیسے ہو سکتے جو سی سی آئی کا جلاس ہو ہے اس پہ دو چیم پیشلہ جو دوہزار سترہ میں مارا ہوا تھا تو شرح نمو دو شاریہ چار تھی اب دو شاریہ پانچ پانچ ہو گئی ہے دوسری مائن باغلنگ بات یہ ہے کہ تمام صوبوں کے درمیان جو تناسب ہے عبادی کا وہ دو ہزار سترہ کے سینسز سے فرق نہیں پڑا اس میں وہ تقریب بروای ہے اور برکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سمجھلی تو ہے نہیں اس میں کوئی آئینی امینمنٹ تو ہو نہیں سکتی تو اس لیے یہ صرف الیکشن کو پوسٹپن کرنے کی طرف ایک اشارہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی دی لیمٹیشن یہ کریں گے تو وہ صرف ڈسٹرکس کے درمیان ہوگی اور ایک بہت بڑا پرنسپل جس کا ذکر ہمارے الیکشن ایکٹ میں بھی ہے ہمارے آئین میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ جو ایڈمنسٹیٹو بانڈریز ہیں ان کو بریک نہیں کیا جائے گا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہم بریک اپ کریں گے اور اس کی کوئی وجوہ دینے کی بھی زہمن نہیں کی جاری بہت شکریہ سرور باری صاحب سابق سربرا فافن ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نگرا حکومت ہے نگرا حکومت کوئی پیٹل بم گرانے جا رہی ہے خبر گردش کر رہی اس خبر میں کس تک صدا کریں گے اس میں کے بعد ہمارے ساتھ پیشنے چند برس سے ترقی پذیر ممالک میں خصوصاً محنت کر اور مسلسل بڑھتی مہنگائی اور کام کٹھن بنا دینے والے مسائل اور حالات سے دو چار ہیں مہنگائی سے پچھنے سارے ریکارڈ سٹوٹ گئے ہیں اس وقت پاکستان کا شمار دنیا کے ان پندرہ ممالک میں ہوتا ہے جہاں مہنگائی نے سب سے زیادہ عوام کو بوکھلا کر رکھ دیا اور وہ بہت پریشان ہیں پاکستان میں پیٹرل ڈیزل گیس اور مٹی کے تیل کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے کیونکہ بیشتر ایندن درابط ہوتا ہے مقامی قدرتی گیس کی قیبت پہ بھی بے حد اضافہ کیا جا چکا ہے ٹراسپورٹ سے لے کر کارخانوں اور دفاتر تک قومی معیشت کا ہر شعبہ ایندن پر انحصار کرتا ہے اس لئے اس کے مہنگا ہونے پر ہر شئے کی لاکت بڑھ جاتی لیکن پاکستان میں حکومت چاہے منتخب ہو یا نگرا وہ پیٹرولی مسئلوات کی قیمتیں بڑھانے ہوئے ذرا بھی اچکچاتی نہیں ہیں یکم اگست کو منتخب سیاستدانوں کی حکومت اپنی مدت ختم ہونے سے چند روز قبلی عوام پر ناصر بجلی گیس کے بم گرائے بلکہ جاتے جاتے بیس روپے تک پیٹرل بھی مہنگا کیا اور اب شرید ہے کہ نگرا حکومت بھی ان کے نقشہ قدم پر چل لکھ لیا اور اپنے قیام کے ابتدائی دنوں میں پیٹرولی مسئلوات کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کرنے جاری ہے خبریں کہ آج رات سے پیٹرل کی قیمت میں مزید پندہ روپے اور ڈیزل کی قیمت میں بیس روپے تک اضافے کا امکان ہے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مسئلوات کے نرخوں میں پانچ ڈالر فی بیرل اضافہ ہونے سے خام تیل کی قیمت چیاسی ڈالر سے بڑھ کر اکانوے ڈالر فی بیرل ہو گئی اور خام قیمت برقرار رہی تو موجودہ ریٹ کے حساب سے پاکستان میں پیٹرول پندرہ روپے فری لیٹر جبکہ ڈیزل بیس روپے فری لیٹر مہنگیا ہونے کے امکانات موجود ہیں اب چونکہ نگرا حکومت ہے اس لیے وہ کوئی بھی فیصلہ بلا جھجک کرے گی اسے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پیٹرل کی قیمتیں ممکنہ اضافے تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے نگرا حکومت ہر وہ وعدہ پورا کرے گی جو پچھلی حکومت نے آئیم ایف سے کیا آنے والے دنوں میں بجلے کی قیمتوں اور گیس ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں ساڑھے چار روپے کا بھاری اضافہ ہوا جس کے بعد ڈالر تین ریشن آئل ایمپورٹ کرنے میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہی ہے اس لیے پیٹرل کی قیمتیں بڑھنا نوشتہ تیوار ہے مجھے ریحان تاریخ اجازت دیجئے اپنا بہت سرا خیال رکھے سامنے